مانے نا مانے نا ہماری نا اس علاقے میں تھوڑا سی حصت ہے بتائیں ماں میں کسی خواہش کا نتیجہ ہوں یا ایک عمل کا نشان بھائی سال جو میرا دل تمہارے ہر دکھ کے ساتھ نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ اب منعزہ کے شوہر کے سچائے بھی منعزہ کے سامنے آ چکی ہے لیکن منعزہ صرف وہ صرف اپنے گھر کے سکون کے لیے واپس چلی جاتی ہے اب منعزہ کا شوہر اسے یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے اپنے زندگی کے بارے میں لیکن وہ کچھ جواب نہیں دیتی کیونکہ منعزہ تو اس ڈسٹے کو نبھانا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہے اور بہت جلد اس کا شوہر بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے گا لیکن ایک دفعہ تو وہ ہانیا کے پیچھے ضرور لگے گا اور جب وہ ہانیا کو گاڑی سے اترتے دیکھتا ہے تو وہ اب جا کر منعزہ کو بہت زیادہ باتیں سناتا ہے کہ یہ اونچ نیچ ہو گئی تو ساری بربادی کا ذیمہ دار ہمیں کہا جائے گا اور سب ہمیں پر ہی تھو تھو کریں گے اور سوسائٹی میں میرا ایک نام ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہاری اس دو ٹکے کی بہن کے لیے میری عزت پر کوئی آنچ چاہے تو منعزہ صاف کہہ دے گی میری بہن ہانیا ایسی نہیں ہے تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اب فائکہ بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے فرحان کا رشتہ تمہارے لیے آجے اور تم اس سے شادی کالو تو جب ہانیا صاف کہہ دیتی ہے کہ مجھے فرحان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ فرحان تو ہانیا کا رشتے میں بھائی ہے اور اس بات کا ہانیا کو علم ہو چکا ہے کہ فرحان ہی اس کا بھائی ہے اور اس کے دل میں تو ایسی کوئی بات نہیں لیکن فائکہ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید ان دونوں میں کچھ نہ کچھ ہے تو اب وہ فرحان سے کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ بس کسی طرح یہ رشتہ ہو جائے دوسری طرف فرحان بھی کہہ دیتا ہے کہ میں نے بھی ماما کو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں شادی کروں گا تو صرف و صرف فائکہ سے لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ اب ہانیا کو بھی بہت جلد پتا چل ہی جائے گا کہ فرحان اور اس کی ماں اسے کس وجہ سے اسے یہاں چھوڑ کر گئے تھے اب ایک طرف سے ہانیا کو بہت زیادہ دکھ ہے لیکن ہانیا کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اسے جس ماں نے پہلا وہ اسے ہی چھوڑ کر جائے گی موسیقی موسیقی